آپ دیکھ رہے ہیں بھی ایچ پی سی نیوز نمسکار میں ہوں فیض علم فیضی اور سواگت ہے آپ کا پانچ راجوں میں ویدان سبا چناؤ ہو رہے ہیں یہ پانچ راج ہیں پشیم بنگال، اسم، تمیلناڈو، کیرل اور پودوچیری ہم آج اسم کی بات کریں گے اسم میں ویدان سبا کی ایک سو چھبی سیٹے ہیں دو ہزار اکیس میں جو چناؤ ہو رہے ہیں وہ اسم کے سندر میں کافی مہتوپرن مانا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی بار سی اے کو لے کر کے اور ان آر سی کو لے کر کے بہت ہنگامہ ہوا تھا اور ایک طرح سے یہ کہا جائے کہ آج کی تاریخ میں اسم میں یہ چناؤی مدہ ہے تو غلط نہیں ہو سکتا چونکہ کانگریس کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر وہ ستہ میں آتی ہے تو سی اے لاغو نہیں ہوگا حالانکہ ان آر سی کو لے کر کے بھی الگ طریقے سے اپنے اپنے طریقے سے تمام رانیتک پاٹیاں بیان دے رہی ہیں اگر دو ہزار سولہ ویدان سبا چناؤ کی بات کی جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ تب بی جے پی نے پہلی بار دستک دی اس دیلیس پہ جہاں سے ستہ کا دروازہ کھلتا ہے اور بی جے پی نے زبرزست جیت حاصل کرتے ہوئے اسم میں ستہ پر قابض ہونے کا موقع اپنے لیے آسان بنایا یعنی کہ بی جے پی ستہ میں آ گئی تب اسم میں بی جے پی نے کئی ڈانیتک پارٹیوں سے گڑھ بندن کیا تھا اور خود نوازی ویدان سبا سیٹوں پر بی جے پی نے اپنے امیدوار اتارے تھے اور اس وقت چونکہ موڈی لہر تھا اور اس لہر پہ سوار ہو کر کے بی جے پی نے ساٹھ سیٹوں پر جیت حاصل کی اور کانگریس کو ریپلیس کر دیا کانگریس پندرہ سالوں سے ستہ پر قابض تھی کانگریس نے صرف چھبیس سیٹوں پر کامیابی حاصل کی دوہزار سولہ کی ہم بات کر رہے ہیں اور اگر بات کی جائے اے آئی یو ڈی ایف کی یعنی آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کی تو اس نے تیرہ سیٹوں پر جیت حاصل کی اے آئی یو ڈی ایف بدرودین اجمل کی پارٹی بدرودین اجمل کی پارٹی ہے جو سانسد ہیں لوگ صبح سانسد اس بار دلچسپ اس لیے مقابلہ مانا جا رہا ہے کہ کانگریس نے ایک نئی رنمیتی بنای ہے بی جے پی کو گھیرنے کے لیے کانگریس نے نہ صرف اے آئی یو ڈی ایف سے گھڑ بندن کیا ہے بلکہ بورڈو لینڈ پپلس فرنٹ سے بھی کانگریس کا گھڑ بندن ہوا ہے جو پچھلی بار بی جے پی کے ساتھ گھڑ بندن میں تھی اور بارہ سیٹوں پر کامیابی حاصل کیا تھا اس نے اس بار وہ کانگریس کے ساتھ ہے اس کے علاوہ تین لیفٹ پارٹیاں کانگریس کے ساتھ ہیں اور ایک چھتری دل یعنی کانگریس کے علاوہ ٹوٹل چھے دل اس میں شامل ہیں اس گھڑ بندن میں اس کے علاوہ اگر بی جے پی کی بات کی جائے تو بی جے پی کی بھی کئی پارٹیوں سے گھڑ بندن ہے خاص کر کے اسم گن پڑیشت سے تو بی جے پی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سو پار کرے گی اس بار کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے گھڑ بندن کے ساتھ ستہ میں واپس آئے گی یعنی دو ہزار سولہ میں جو ستہ گواہ دی تھی کانگریس نے وہ ستہ واپس پالے گی کانگریس لیکن بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں گھڑ بندن کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ستہ میں وہ قابض ہو جائے گا اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسم کی جو رانیتک پرستطیاں سے اور وہاں کے مدداتاوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسم ایک ایسا رج ہے جہاں مسلم مدداتاوں کی بڑی سنکھیا ہے جنگو کشمیر کے بعد سب سے زیادہ مسلم مدداتا اسم میں ہی ہیں اسم کی ویسے آبادی کی اگر بات کی جائے تو ساڑھے تین کروڑ کے آس پاس اسم کی آبادی ہے اس میں سے تقریباً چونتیس دشملہ بائیس فیصدی مسلم مدداتاوں کی آبادی ہے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی ہے اس لیے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جو چونتیس پہتیس فیصدی مسلم مدداتا ہیں یہ نرنائک ہوتے ہیں حالانکہ پچھلی بار دوہزار سولہ میں کانگریس الگ چناؤ لڑی تھی اور اے آئی یو دی ایف نے الگ چناؤ لڑا رہا تھا اس لیے نتیجہ بالکل الٹ آئے اور بی جے پی کو کامیابی ملی ویشے سگیوں کا یہ ماننا ہے کہ ووٹوں کا بٹوارہ ہوا خاص کر کے مسلم مدداتاوں کا بٹوارہ ہو گیا جس کی وجہ سے بی جے پی کو یہ فائدہ ہوا ہے اور اس کی وجہ بھی ہے چونکہ کئی ایسی ویدھان سبا سیٹے تھی جہاں بہت کم انتر سے بی جے پی کو کامیابی ملی تھی اور اس کے پیچھے کی وجہ یہی مانی جا رہی تھی اس بار اے آئی او ڈی ایف اور کانگریس کا گڑھ بندہ نے جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا اور اس میں کئی ایرانیتک پارٹیاں شامل ہیں یہ بھی میں نے پہلے بتایا تو اس لیے یہ مانا جا رہا ہے کہ اس بار کانگریس کانٹے کے مقابلے میں آمنے سامنے بی جے پی کے ساتھ کھڑی ہے یعنی کہ بی جے پی کے سامنے کھڑی ہے یہ وہی بدرودین اجمل ہیں جنہوں نے دو ہزار چھے میں اے آئی او ڈی ایف کا گٹھن کیا تھا اور پہلی بار ویدان سبا چناؤں میں قسمت آزمائی تھی اور دس ویدان سبا سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی اس کے بعد دو ہزاری گیارہ میں اے آئی او ڈی ایف نے اٹھارہ سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی جب ویدان سبا چناؤں ہوئے تھے اسم میں دو ہزار سولہ میں چوہتر ویدان سبا سیٹوں پر اے آئی ایو ڈی ایف نے اپنے امیدواروں کو اتارا تھا لیکن تیرہ سیٹو پر ہی امیدواروں نے جیت حاصل کی تھی اے آئی ایو ڈی ایف کی تو بٹوارہ ہوا تھا دوہزار سولہ میں ایسا وشش سگ مانتے ہیں جس کی وجہ سے بیز جی پی کو فائدہ ہوا اور یہ وہی بدرودی نجمل ہیں جن کے بارے میں ترون گوگوئی نے کہا تھا یہ کون ہیں ترون گوگوئی اصم کے قدعور نیتا رہے ہیں ان کا دیہان دھو چکا ہے اور وہ مکھمنتری تھے اصم میں اور ان کی ایک الگ طریقے کی چھوی تھی اصم میں لیکن آج بدرودی نجمل اور کانگریس ایک ساتھ مل کر کے چناف لڑے ہیں اصم میں کل چونتیس زلے ہیں چونتیس میں سے نو زلے ایسے ہیں جہاں مسلم مداتا نرنائک بھومکا میں ہیں مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی یہاں زیادہ ہے اس کے علاوہ دوسرے زلوں کی اگر بات کی جائے تو وہاں بھی مسلم مداتاں کی سنکھیا ہے اگر ہندی آبادی کی بات کی جائے سم میں تو تقریباً ایک سٹھ سے باسٹھ فیصدی ہندو آبادی ہے اور میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ مسلم آبادی چونتیس سے پینتیس فیصدی ہے عیسائیوں کی آبادی بھی ٹھیک ہے تقریباً پونے چار فیصدی عیسائیوں کی آبادی ہے اسم میں اور ایک فیصدی ادرس کی ہے اگر بات کی جائے مسلمانوں کی تو تقریباً سارے تین کروڑ کی آبادی میں ایک کروڑ بائیس لاکھ سے پچیس لاکھ کے بیچ مسلم آبادی ہے اسم میں اور یہ دو بھاگ میں بٹے ہوئے ہیں ایک اسمیاں جنہیں اسثانیے کہا جاتا ہے اور ایک غیر اسمیاں جنہیں زیادہ تر بنگالی مسلمان کہا جاتا ہے لگ بگ چھالیس لاکھ اسثانیے مسلمان ہیں اگر ایک کروڑ بیس سے پچیس لاکھ آبادی کی بات کی جائے تو اس کے بعد غیر اسمیاں ہیں جس کو لے کر کے بھی کافی سیاست ہوتی رہتی ہے بدرودین اجمل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بنگالی مسلمانوں کا نحت رتو کرتے ہیں لیکن بدرودین اجمل کا کہنا ہے کہ وہ پورے مسلمانوں کی قیادت کرتے ہیں اور مسلمان ان کے ساتھ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس بار بی جے پی کسی قیمت پر نہیں آسکتی ہے تو کیا مانا جائے اسم میں بی جے پی پھر سے ستہ میں واپس آئے گی یا پھر کانگریس نے جو دوہزار سولہ میں اپنی ستہ گوائی تھی دوہزار اکیس میں پھر سے قابض ہو جائے گی ہیمنت بسوہ سرما ایک ایسا نام ہے اسم میں جنہیں فائر برانڈ نیتا کے طور پر جانا جاتا ہے حالانکہ وہ کانگریس میں تھے اور کانگریس کے بعد انہوں نے بی جے پی جوائن کی اور انہوں نے زوردار حملہ ہمیشہ ہر چناوی صبح میں بدرودین اجمل پر کیا ہے اور ان کے کچھ ایسے بیانات آتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے کافی وہاں ویواد بھی پیدا ہوتا ہے تو یہ ہوا اگر اسم کی رانیتی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس کا معاملہ دوہزار اکیس میں جو چناو ہو رہے ہیں وہ تین فیز میں اسم میں ہو رہے ہیں ایک تو ستائیس مارچ کو چناو ہیں سیتالیس سیٹوں پر اس کے بعد ایک اپریل کو چناو ہیں اور پھر چھے اپریل کو چناو ہیں اسم میں دو مہی کو نتیجے آ جائیں گے اسم کی اگر بات کی جائے تو ویدھان صبح میں ایک بار ایسا موقع آیا جو ایک سو چھبیس میں سے بتیس مسلم ویدھائک چن کر کے آئے تھے تو کموں بیش وہی تیس کے آس پاس مسلم ویدھائک اسم میں جیتے رہے ہیں حالانکہ وہاں انور تیمور انہیس سو اسی میں مکھ منتری بنی تھی اور یہ پہلی مسلم مہیرہ تھی جنہیں مکھ منتری کا پد ملا تھا اور وہ اس پد کو پانے والی پہلی مسلم نیتہ بنی بات اگر دو ہزار سولہ چناو میں مسلم کینڈریٹس کے جیت کی کی جائے تو ان کی جیت جو رہی ہے وہ ایسے رہی ہے کہ چھبیس جو ویدھان صبح سیٹوں پر قرضہ جمعیا تھا کانگریس نے حالانکہ بہت کم گیا تھا دو ہزار اگیارہ کے مقابلے اس چھبیس ویدھائکوں میں سے کانگریس کے پندرہ ویدھائک مسلمان تھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کانگریس کی پکڑ مسلم مدداتوں پر کتنی زیادہ رہی ہے اے آئی ایو ڈی ایف نے تیرہ ویدھان صبح سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی اور ایک ویدھان صبح سیٹ بی جی پی کے خاتے میں گئی تھی جہاں مسلم امدوار جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے کل ملا کر کے انتیس ویدھائک جیتے تھے دو ہزار سولہ میں اس بار کی جو پرستطیاں ہیں وہ کچھ اور بیعہ کر رہی ہیں حالانکہ دو ہزار سولہ میں تھوڑا سا رکھ کر کے اور سمجھ لیں ہم دو ہزار سولہ میں آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ سب سے بڑی پارٹی کانگریس ہی بن کر کے ابری تھی مت پرتیشت کی حساب سے کانگریس کو تقریباً اکتیس فیصدی مت ملے تھے جبکہ بی جے پی کو سارے انتیس فیصدی مت ملے تھے باوجود اس کے بی جے پی نے ساکھ سیٹوں پر جیت حاصل کی اور کانگریس نے تب چھبیس سیٹوں پر جیت حاصل کی لیکن بی جے پی کو اتنی زیادہ سیٹیں اس لیے آئی کہ جو بی جے پی کی صحیحی پارٹی تھی ان کا بڑا یوگدان تھا بی جے پی کی جیت میں بوڈو لینڈ پیپلز فرنٹ کے کانگریس میں آ جانے کے بعد یہ مانا جا رہا ہے کہ کانگریس اب زیادہ مضبوط استطیمہ ہیں چونکہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اے آئی او ڈی ایف کانگریس ایک ساتھ ہے اس میں لفٹ کی تین پارٹیاں ہیں ایک چھتری پارٹی بھی ہیں اور یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بوڈو لینڈ پیپلز فرنٹ نے دوہزار سولہ میں بی جے پی کے ساتھ مل کر کے چناو لارا تھا اور بارہ سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی کانگریس کے ساتھ ایک دکت ضرور ہے کہ کانگریس کے پاس کوئی ایسا چہرہ نہیں ہے جسے پروجیکٹ کیا جائے چونکہ ترونگگوئی ایک بڑا نام تھا لیکن اب وہ نہیں ہے بی جے پی پوری طرح سے فوکس کر رہی ہے کہ ووٹوں کو دروی کرن ہو اور لگاتار بی جے پی بدرودین اجمل پر حملہ ور ہے بدرودین اجمل نے اس کی کاٹ نکالی ہے بدرودین اجمل نے پہلے ہی گھوشنا کر دیا ہے کہ ہمارا گھڑ بندن اگر سطح میں آتا ہے تو کانگریس کا ہی مکھ منتری ہوگا تو ایک طرح سے دھار کو ہلکہ کرنے کی کوشش کی ہے جو بی جے پی کی طرف سے حملہ ہوتا رہا ہے اس دھار کی ہم بات کر رہے ہیں کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پشم بنگال کے بعد اصل پر پورے دیش کی نگاہیں جاٹی کی ہیں پشم بنگال میں چونکہ دو سو چالانوی ویدان سبا سیٹیں ہیں بی جے پی بہت زیادہ فوکس وہاں کر رہی ہے ٹی ایم سی سے وہاں مقابلہ ہیں لیکن چونکہ اصم میں بی جے پی سطح میں رہی ہے اور یہ نورت اسٹ کا وہ علاقہ ہے یا وہ رج ہے جہاں بی جے پی نے زبردست جیت حاصل کی تھی اور بی جے پی کو یہ امید ہے کہ اس بار پھر سے وہ سطح میں واپس آئے گی اس لیے بھی وہاں لوگوں کا دھیان زیادہ جا رہا ہے کانگریس نے جس طرح سے گھڑ بندن کیا ہے جس طرح سے بی جے پی کو گھیرنے کی کوشش کی ہے اس سے یہ اندازہ لگائے جا رہا ہے کہ کانگریس وہاں دوہزار سولہ کے بعد سطح میں واپس آ سکتی ہے اس لیے پورے دیش کی نگاہ اور پورے رانیتک وشے سگیوں کی نگاہ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ رانیتک پنڈیتوں کی نگاہ اسم میں جاٹی کی ہے یعنی اسم کو بڑے غور سے دیکھا جا رہا ہے سمجھا جا رہا ہے دو مہی کو نتیجے آئیں گے نتیجے کے بعد بالکل تصویر صاف ہو جائے گی کہ جیت کس کے کھاتے میں جا رہی ہے تو کل ملا کر کے جو اسم کی صورتحال ہے وہ یہ ہے رانیتک روپ سے کہ کانٹے کا مقابلہ نظر آ رہا ہے جیت کسی کے بھی پالے میں جا سکتی ہے اور یہ جو دو گھڑ بندن ہیں ایک طرف بی جے پی کے قیادت میں دوسری طرف کانگریس کے قیادت میں دونوں اپنے اپنے حساب سے دعوے کر رہے ہیں کہ جیت ان کی ہوگی لیکن مرداتا کیا سوچ رہا ہے یہ بڑی اہم بات ہے مرداتا کسے ووٹ دیتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے اور مرداتا جب ووٹ کرے گا اس کے بعد جب نتیجے آئیں گے تصویر بالکل صاف ہو جائے گی آپ کو تھوڑا انتظار اس پر اور کرنا پڑے گا یعنی رکنا پڑے گا چونکہ دو مئی کو نتیجے آئیں گے پانچ رجوں کی ویدان سبح چناؤں کے نتیجے ایک ساتھ آئیں گے جس میں اسم بھی سامل ہے تو آپ نے دیکھا کہ اسم کی جو رانیتک پرستیتیاں ہیں جو رانیتک استیتیاں ہیں وہ اس طرح سے ہے سی اے بڑا مددہ ہے ان آر سی بڑا مددہ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بی جے پی گڑ بندن کی طرف سے خاص کر کے بی جے پی کی طرف سے بدرودین اجمل بڑا مددہ ہے بدرودین اجمل نے اس کی طور نکال دیا بدرودین اجمل نے پہلے کہہ دیا کہ جب گڑ بندن کی ستہ میں واپسی ہوگی یعنی کہ ان کے گڑ بندن کو اگر ستہ پرابت ہوتا ہے تو کانگریس کا ہی مکھ منتری ہوگا تو کل ملا کر کے یہ پرستیتیاں ہیں تھوڑا سا کلیش دیکھنے کو ملا تھا کانگریس کے اندر چونکہ جو سوشمتہ دیو ہیں وہ ناراض ہوئی تھی ٹکا ٹک کے بٹوارے کو لے کر کے لیکن اب وہ مان گئی ہیں تو اب جا کر کے کانگریس ایک جوٹ ہو کر کے چناؤ لڑ رہی ہے راہل گادی پینکا گاندھی لگاتار وہاں جا کے چناؤی سباؤں کو سمبودیت کر رہے ہیں دوسری طرف بی جے پی کے طرف سے خود پردان منتری نارندر موڈی نے بھی چناؤی سباؤں کو سمبودیت کیا ہے اور کندرک گریم منتری امیشاہ نے بھی وہاں چناؤی سباؤں کو سمبودیت کیا ہے اور جے پی نڈا جو بی جے پی کا دیکچ ہے وہ بھی چناؤی سباؤں کو سمبودیت کرتے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو میں نہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ جو اصل مددے ہیں وہ مددے گون ہیں چونکہ روزگار ایک بڑا مددہ ہے بے روزگاری ایک بڑا مددہ ہے مہنگائی ایک بڑا مددہ ہے اور یو وہاں کو روزگار کیسے ملے یہ بڑا مددہ ہے اور دھروی کرنے کی کوششیں زیادہ ہو رہی ہیں لیکن مددہ سمجھدار ہے مددہ دیکھ رہا ہے کیسے اسے کیا کرنا ہے اور کسے ووٹ دینا ہے تو تھوڑا انتظار آپ کو بھی کرنا پڑے گا اور ہم بھی انتظار کریں گے دو مئی کو جب نتیجہ آئیں گے تصویر بلکل صاف ہو جائے گی ایک سو چھبیس ویدان سبا سیٹے ہیں اصم میں اور بہمت میں آنے کے لیے جو آنکڑہ ہے اس آنکڑے کو کون سا گربنن چھوٹا ہے اس کے لیے آپ کو بھی انتظار میرے ساتھ کرنا پڑے گا چونکہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں دو مئی کا نمسکار اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں